حضرت بلال بن ربا آپ کے والد کا نام حضرت رباہ تھا حضرت بلال کے والد وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے یتیمی میں اور پھر دو بہنیں ایک والدہ ایک بھائی حضرت بلال ابشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدان کے پاس پہنچ گیا بڑا پکا کافر تھا بڑا پکا حضرت اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزرتے تھے اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے بڑے محنت بڑے جفاکش بڑے عمت والے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھتا رہے گا کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھے گا جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا یہ تجھے کبھی غلامی سے ازاد نہیں کریں گے آ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں اگر تُ اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکہ کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے گلی ہے میرے پاس دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی سلیم الفطرت آدمی تھے سنجیدہ آدمی تھے اچھا مزاج رکھتے تھے فام و فراست رکھتے تھے جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا دو واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدان نے بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت کتار اندر کتار بتوں کی کتاریں بنی امیتی حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے مو پہ مار کے کیا نہیں لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آکے عبداللہ ابن جدان کو بتایا کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا عبداللہ بن جدان نے راتو رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یار یہ غلام لے لو مفتی لے لو بتایا نہیں امیہ کو بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا امیہ نے لے لیا امیہ بڑا سخت آدمی تھا بڑی طبیعت میں سخت ہی پائی جاتی تھی اللہ اکبر لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ایک واقعہ اور رونما ہو گیا حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے ہوا کیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سارے کافر کٹھے ہو کے کہ غریب آدمی کو مار رہے ہیں غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے اندر چور جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے حق پہ ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے پھر بہادر ہو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک غریب آدمی مکہ کے سارے زردار مکہ کے چوک میں کٹھے ہیں پھر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت امار بن یاسر کو اور کوڑے مار رہے ہیں زور زور سے کوڑے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں وجود لہو لہا نے حضرت امار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے امیہ بن خلف آیا سخت دھوپ تھی جب کوڑے مار مار کے تھک گیا ابو جال نے بھی مارا ابو لہب نے بھی مارا ابو سفیان نے بھی مارا ابو البختری نے بھی مارا اخلص بن شلیک نے بھی مارا امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نہ مار مار کے اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے امیہ نے کہا بلال سے کہا بلال ادھر آ حضرت بلال گئے کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار جناب بلال نے کوڑا کوڑے کی طرف دیکھا پھر حضرت امار کی طرف دیکھا جناب امار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے تھوڑے سے کام تھی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار دو چار کوڑے مار لے میرا کیا ہے مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا چل تو نہ بھی ظہار نہ کر بیٹھنا دو چار کوڑے مار لے حضرت سیدنا بلال اپشن نظر اٹھائی جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی آپ کی گن پٹی پہ گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے کہہ دو جان بچاؤ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن سیدنا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت بلال اپشی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت امار بن جاسر نے کہا یار تو دو چار کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا حضرت بلال کہنا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو چار کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا کہنے لگا تجھے کہا کھوڑا مار پکڑ کھوڑا حضرت بلال نے کھوڑا آت میں لیا ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا پھر ابو جاہل کی طرف دیکھا پھر ابو لہب کی طرف دیکھا سارے کافزنوں پر نظر دوڑائی اور پھر امار بن یاسر کی طرف دیکھا کہا امار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا امار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے امار جس خدا کا تُو کلمہ پڑتا ہے اسی کا میں پڑتا ہوں اور جس ظلفوں کا تُو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کے ظلفوں کا قیدی ہوں اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزا ہے ذرا دیکھتے ہیں ذرا کٹھے ہو کے ظلم سینے میں کیا لطف آتا ہے حضرت سیدنا بلال احبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا اعلانِ بغاوت ہونے لگا ہے بلال آنے لگے ہیں میدانِ عمل میں جنابِ بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ امار اکیلہ نہیں اسے تنہا نہ سمجھنا یہ اکیلہ مار نہیں کھائے گا اشہد واللہ الہا اللہ واشہد والن محمدن عبدہو ورسولو فرمایا تیاری کر کے نکلو اب امار اکیلہ مار نہیں کھایا کرے گا جب امار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا حضرتِ بلال میدانِ عمل میں اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا بلال تیری جرت تیری یہ حمت تو انکار کرے تیرا یہ چارہ تیرے مو سے یہ لفظ نکلے رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لئے فرشتوں کا نزول فرما دے گا لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے جنابِ سیدنا بلال نے اعلان کر دیا امیہ میں نہیں ماروں گا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ اب وہ سارے نا کیونکہ سب تے سخت مشہور تھا نا امیہ اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا یہ عجیب معاملہ ہے کہنے لگا بلال تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے تُو نے جذبات میں آکے اعلان تو کر دیا ہے تجھے اس کا پتہ ہے جنابِ بلالِ ابشیرہ دی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا مجھے پتہ ہے مجھے سزائیں دے گا مجھے سارا پتہ ہے لیکن اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ فرمایا میں نے اکل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیئے ہیں بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے جب اعلان جو کر لیا ہے جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مسلحت کی اجازت نہیں اکبال کہتا ہے اکبال کہتا ہے کہ پختہ ہوتا پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی فرمایا اکل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اب تو پڑھ لیا اب سوچنے کا نہیں اب عمل کرنے کا وقت ہے اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی مارنا شروع ہوئے کس کی سنداز میں مارا لوہے کی سلاخیں پینا کر عرب کی تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جب لوہا گرم ہوتا سلاخیں گرم ہوتی وہ وجود کو لگتی پہلے خموش رہتے پہلے خموش علامہ ندبی نے لکھا ہے پہلے چوپ رہتے پہلے آہد آہد نہیں کہتے تھے پہلے آہد آہد نہیں کہتے جب تکلیف بڑھ جاتی نہ تو پھر زبان سے نکلتا آہد 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 وہ وحدہ لا شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکہ کے عباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا مکہ کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور شیانے لوگ منع کرتے کہتے ہیں باتمیزو نہ کرو وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے وہ تو پاگل ہے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے درہ دوستو خیال تو کرو بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں بلال تو محضب آدمی ہے سنجیدہ آدمی ہے یہ کیا ہو رہا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نہ جب مکہ کی گلیوں میں وہ نوجوان دڑایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑ کوئی کہتا بلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی ایک آدمی آیا کہنا لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے تیرے رسول سچے ہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے حضرت بلال نے ابشی کا جواب بڑا زبردست تھا نابی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں میرا رب قادر بھی ہے لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو بازار میں برتن خریدنے مٹی کا برتن لینا ہو تو تھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچھا ہے کہ پکا ہے فرمایا رب رسول بھی تھوک بجا رہے ہیں کچھا ہے کہ پکا ہے دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں وہ تھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں تھوک بجا کے حضرت بلال ابشی مارا ستایا تینو لب دیاں آپ گواجے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے کک گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی حضرت بلال ابشیر اتنی مار اتنی تکلیف ہیں اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو آہد آہد کہتے تھے ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو جب کوئی ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے جب کوئی نظر آتا اب وہ مارتا پھر آستا آستا وظیفہ پاک گیا پھر سارا دن آہد آہد چلتا رہتا سارا دن آہد آہد چلتا رہتا حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے بڑی تکلیف ہوئی جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال اونچی ذکر نہ کیا کر آستا کر لیا کر اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر ذرا ذکر دو ہے نا ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے تو دل میں ذکر کر لیا کر اونچا نہ کیا کر مار سے تو بچ جا بلال نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو نسخہ دیا اس پر عمل کروں گا دو دن حضرت بلال ابشی نے دل میں ذکر کیا مار ہی نہیں پڑی مار ہی نہیں پڑی جفا جو عشق میں ہوتی ہے اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی دو دن مارنا کہی تو تیسرے دن امیہ داخل وادوکانے لگے آہاد 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 اس نے پھر پکڑ لیا درہ پھر اٹھایا کوڑا پھر لگا مار نے جنابے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے جنابے صدیق اکبر گزرے کہا بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا ہے کہ حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزا ہی نہیں آتا یہ مجھے مارتے نہیں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پر سختیاں ہو رہی ہیں حضرت بلال ابشی اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک یہ کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جناب سیدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے حضور بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر حضور پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جناب سیدیق گھر گئے گھر جا کے حضرت عباس کو بیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دنار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرت عباس نے آکے جناب سیدیق اکبر کو بتایا ابو بکر سیدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر سیدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گا اور یہ پچاس دنار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دنار لوں گا پچاس دنار کا ہے دو ہزار دنار لوں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دنار لیے حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذت عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہہ دے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا بلال ابشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار جب دیئے نا تو امیہ کھل کھلا کے ایسا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ابو بکر تُو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تُو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تُو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تُو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودا اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تُو کافر ہے لیکن تُو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تُو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تُو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ کھڑے نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تُو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تُو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تُجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا حضرت بلال ابشی اللہ اکبر یا صلحہ جناب سیدنا بلال ابشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا ادھر دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکو میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بلکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھے فرماتے ہیں چار بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی امی تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی ارکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جشم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیئے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جواب میں عدد ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیہ آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھار چل میں تجھے کپڑے پیناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسہ نبوبت تھے نا فرمایا چل میرے ساتھ میں ذرا تیری مرم پٹی کرلوں میں ذرا تیرا مون دھوڑا لوں میں ذرا تجھے کنگی کرلوں تو میرے ساتھ چل جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو عمیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے زخموں پہ ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابوبکر صدیق نے پگڑی منگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت ماب پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بن کے جوگن مدینہ نجاں آنگی میں جو جو بیتی نبی نو سناں آنگی میں حضرت جناب سیدنا اور وہ وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خضراء کو حالِ دل سنائیں گے حضرتِ بلالِ ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگتھی آج جاؤں گا درِ رسالتِ محب پہ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر نے سجایا سوارا جنابِ بلال کے آن سے رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھل لی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرتِ بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جنابِ بلال ہج کی لے کے روئے حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے پھرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا حضرتِ بلالِ ابشی بھی روئے جنابِ صدیقِ اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہِ رسول پہ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے پہ بند کر دیا تھا نا حضرتِ بلال کو بلال تو نے رونا نہیں عشق ہوئے تہا درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نریندہ جارکے حضرتِ سیدنا بلالِ ابشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا بادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائینا حضرتِ ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفس نکلے تو جنابِ صدیقِ اکبر نے ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے ہی نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبِ بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشیر رضی اللہ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار سینے سے تو لگ جا اب حضرتِ بلال دوڑے دوڑے جو رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداش کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پہ گام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرتِ خدیجہ تلکبراہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی اطافرما دیے وفہ شار بیوی اندر سے اب حضرتِ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برطن میں خجورے اب لاکہ جب خجورے رکھی نہ تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے دنہ جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرتِ بلالِ حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجوریں سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکہ جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھڑلیا اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جنابی سجدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنا لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں میں تو جفاق کا شادمی ہوں میند کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھار کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا اب دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چاہتا درود پاک پڑیئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گالی میں یہ گدائش کر رہا تھا کہ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی اب پتہ کیا ہوتا حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے سودا صلی اللہ لاتے بازار سے یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے مکہ کے دنوں کی سودا صلی اللہ بازار سے لاتے اب چار بیٹیاں تھی حضرت خدیدہ تن کبرا کی گھر کے کام کاج ہوتے تھے جب ذرا فارق ہوتے دروازے پہ دستک دیتے حضرت خدیدہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک بلال آ گیا ہے کہ آمہ جی میں سارے کام کاج بار کے ختم کار آیا ہوں گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے یہ ہے محبت آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بانے ڈونڈتے پھرتے ہیں فارق ہونے کے حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیش لیا ہے گھر میں جھاڑو دے لیا ہے بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے بکریوں کا دودھ دھولیا گیا ہے ایک ایک کام پوچھتے اب حضرت خدیدہ تن کبرا فرماتے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا چکی رہ گئے یہ پیشنے والی فرماتے دروازہ کھول دو میں پیش ڈالتا ہوں حضرت بلال گھر کی چکی پیستے گھر کے کام کاج کرتے ایک دن نہ دارِ ارکب میں رسول پاک تھے تو بار سے کچھ شورش ہوئی حضرت بلال ایفشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے مجھے ایک نیزہ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں سب سے پہلے نبی پاک کی افاظت کیلئے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے تلوار اٹھانے والے اور ہیں جان قربان نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے بلال کیا کرنا ہے کہا یا رسول اللہ یہ کعور ہلکی پھل کی شرارت کرتے رہتے ہیں جب میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا تو قریب کوئی نہیں آئے گا یہ کرتے رہتے ہیں ہلکی پھل کی شرارت باز نہیں آتے نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا مگوا دیا اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا رسول پاک کے آگے آگے چلتے آگے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے سوز میں فرما بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی نہیں آئے گا میں محافظ بانکے کھڑا ہوں حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا بدر میں بھی یوہد میں بھی طبوک میں بھی یرموک میں بھی خندق میں بھی جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے یہ سترہ بانکے اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا حضرت بلال ابشی نے مکہ کے تیرہ سال سابقون الاولون میں سے ہیں قرآن کہتا ہے فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں محاجر اور انسار پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ محاجر اور انسار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا احسان اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم وردو عن فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیریں بے رہی ہیں ذالک الفوض العظیم فرمایا یہ بہت بڑی کامجابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لیں حضرت بلال صابقون الاولون میں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے انہوں نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا اب آگیا وقت عجرت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرف چل آجا حضرت بلال نے ارض کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک ارض کرنی ہے صرف حضور نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راپڑے فرمایا ہاں میں بھی آوں گا کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے بس اتنی سی بات ہے آپ آئیں گے نا حضور نے فرمایا ہوں گا کہا پھر ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے سرورِ کون و مکہ سیاہِ لا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال یہ سولہ مرد عورتوں بچوں پر مشتمل سولہ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر دھائی سو میل کا سفر حضرتِ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انو کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرتِ بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے لیکن آپ پریشان ہوتے تو حضرتِ بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ قریب نے بیجا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے فکر نہ کرو چلو اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرتِ بلال عبشی نے مخیر و آفیہ سپاس الار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرتِ بلال پہلے دن ہی آکے مدینہ منورہ سے باہر سرادہ پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو کہا وعدہ کیا تھا یار نہیں آؤں گا دن ڈلے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرتِ بلال روز انتظار کرتا رسولِ پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجد ایک کباب بن رہی ہے تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجدِ نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آزان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لیے کیسے بلائیں ایک صحابی کہنے نہیں کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دفت بگا منگواتے ہیں دفت بجائیں گے نماز کا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے رات سے آباس ہوئے حضرتِ عبداللہ ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آذان آذان پڑھنی چاہیے نا کیا خیال ہے آپ آذان آنی چاہیے نا میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نہ تو کچھ سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے تو پڑھ تو پڑھ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت ویسی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تو ہم پڑھ رہے تھے سبق تھوڑا رہتا تھا دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگا یا اذان پڑھ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں چالیس سال ہوگے اذانے پڑھ رہا ہوں تمہیں شرم آتے ہیں بڑا بشرم ہوں چالیس سال سے اذان کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں فرمانے لگے کہ یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت کسی کا گلہ کرتے وقت غیبت کرتے وقت چگلی کرتے وقت جھوٹ بولتے وقت دگا اور فریب اور فراد کرتے وقت شرم آنی چاہیے تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے یہ ہمارا حال ہے اذان آنی چاہیے مشکل کامنے سیکھنی چاہیے میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے چالیس دن تک اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت کی اذان پڑی چالیس دن صرف فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ امام فرما دے گا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں موزنوں کی ہوں گی اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے فرمایا جب موزن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا سب سے آگے آگے موزنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کریں کوئی کہنے لگا وہ کریں اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا اب جب یہ آئے آکے سویرے حضور کو خوابیں سنائیں حضور اس اس طرح سے اذان پڑھئی ہے فرمایا جس جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے حضور اذان پڑھے گا کون فرمایا بلال پڑھے گا حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی اشحد نہیں کہتے تھے اسحد کہتے تھے لکنت تھی حضور نے فرمایا بلال کا اصحاد بھی اللہ شد بنا کے قبول فرماتا ہے لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا حضور نے حضرت بلال کو اب اصحابِ صوفہ میں پڑھتے بھی تھے بقیدہ علم بھی حاصل کرتے تھے نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلالِ عبشی اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہیں تو اذان پڑھا کرے گا جنب بلالِ عبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ منارے پہ چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اذان پڑھ اب حضرت بلالِ عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی سب سے پہلی اذان دو مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے دو مرتبہ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہمیں جگانے کی حضرت بلال خود بھی سو گئے صبح رہے جب اچھی طرح سے صورت چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی حضرت بلال کو حضور نے آواز دی جنابی بلال چوم کے اٹھے فرمایا تجھے کہا تھا جگانہ ہے یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا میں نے کہا میں کمر سیدھی کرنوں حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی ٹیہے کے لگائی ہے بس میں نے پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورت چمکتے میں رسول پاک نے نماز عدا فرمائی عجیز دوستو حضرت بلال ابشی نے ہمیشہ اذان پڑھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہابہ ایک دن حضرت بلال سے کہا جنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا مزا کب آیا اذان پڑھنے کا مزا کب آیا حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزا آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنے جھکائے اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے آج تُو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا حضرت بلال ابشیخ خود بخود لوگوں سے کرزہ لے لیتے تھے حضور کو تکلیف ہی نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود کرزے لے لیتے تھے خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے کام کہا جائے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے بلال نے خود ہی کرزہ اٹھا لیا کرزہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودہ لے آئے سودہ لے آکے جناب بلال نے پکا دیا ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظیں جن کے کرزے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال صویر کرزہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے بکریاں چرانی پڑیں گے حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی خدمت میں ارز کی کہا کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو صویرے باغ جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا پیسے آگئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا صویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے تین اونٹنیا سمان کی بھیج دی ہیں حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے سارا گھر کا کام کار خود سے سنبھال لیا تھا ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اضان دے کے فجر کی اضان دے کے ایک دن فجر کی اضان دے کے غیب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو اضان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اضان پڑی غائب ہو گئے سہابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے اکامت پڑے حضرت نے فرمایا ٹھہر جو بلال آئے گا تو اکامت پڑے گا بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں اگر دو چار منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں اللہ کے گاری آئے ہو نا جلدی نہ مچایا کرو اللہ کا گار ہے رحمت والی جگہ ہے حضور نے فرما بلال آئے گا تو اضان پڑے گا اب سب سہابہ خموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں حضرت بلال دوڑے آئے جلدی 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 دوڑے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا ہے فرمایا آگئے ہو حضور آگئے ہوں پڑو اکامت پڑو اکامت پڑی جماعت ہو گئی اب سہابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے حضرت جناب صلی اللہ صدیق اے اقبر جناب مقداد جناب سلمان فارسی چند سہابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے بلال تو کدھر تھا راج کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدھر تھا حضرت بلال کہ بلال کوئی گیر عباد بتا معاملہ کیا ہے روتا کیوں ہے حضرت بلال ابشی رضی اللہ ہمیں فرمانے لگے جب حضرت خجیدت القبرہ گھر میں چکی پیستی تھی تھک جاتی تھی نہ تو میں مدد کرایا کرتا تھا کتنے دن بیٹھ گئے جب فجر کی آزان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بچے روتے ہوتے ہیں فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے مجھے اپنے معبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر حضرت بلال فرماتے ہیں آزان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں نے کہا معبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا میں تیری چکی پیس دیتا ہوں حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑا ہی ظہر محبت فرمایا ہے فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تصمیہ رولتے ہیں لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کی اذکار میں مشہول ہوتے ہیں فرمایا میرا ذکر سنو میری تلاوت سنو میرا وظیفہ سنو میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے چکی پیس کے آیا حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جانگل آگ گئی بدر کا مار کا حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے کہا میں لڑوں گا پورا پورا جہاد کروں گا امیہ بن خلق جو بڑا مارا کرتا تھا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے آگے کچھ شعبہ کھڑے تھے وہ قریب سے گزرنے لگا حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو یہ مجھے مارا کرتا تھا ذرا پکڑنا جانے نہ دینا امیہ کو شعبہ نے روکا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا ادھر جا کے گرا حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی دیکھ اور صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے دوڑے ہوئے آئے کہا بلال مبارک ہو بلال مبارک ہو آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا یہ رک جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ وقت ہو گئے آگے گزرنے کا حضرت بلال حضرت بلال نے مو سے لفظ کوئی نہیں ادا کیا کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وشال کر گئے گردن اڑا دوں گا حضرت عثمان گنی نے کہا خبردار کوئی مجیہا کے نام بتائے کہ مصطفیٰ وشال کر گئے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ نے فرمایا نا بھئی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں جس طرح عام لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آن صبح آتے رہے کسی کو بتایا ہی نہیں اکیلے روئے ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں کہ نہ بولاؤ اسے اثر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھات پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑ گیا تھا وہ بلال جو کعبے کی چھات پہ بغیر کسی سہارے کے چڑ گیا تھا اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آزان پڑ مسجد کی چھات پہ چڑ جا حضرت بلال کئی بار چڑے اور کئی بار گرے کئی بار چڑے اور کئی بار گرے حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی انہیں آواز دی کہا سلمان میری مدد کرنا میری مدد کرنا اب مجھ سے چڑا نہیں جاتا اب مجھ سے جایا نہیں جاتا جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے یہ نہیں پوچھا حضرت بلال کو دو چار سے آواز نے اٹھایا چھات پہ پہنچایا بلال نے اعدان شروع کی جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا بڑی درد بڑی بلندی ہوتی تھی بڑا جوش کروش ہوتا تھا آج وہ آواز دب گئی جب بلال نے کہا نا شہدو اللہ لا اللہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی در روک کے سانس لیا جب کہا نا شہدو انہم حمد الرسول اللہ جو سارے چوب کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے زمین پہ گرے اور قابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے اب میری روح اجازت نہیں دیتی مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ حیازان نہیں پڑی جائے گی آپ نے واقعہ سن رکھا آیا کہ ایک بار سے آبا نے بلایا دوبارہ آئے حضور خواب میں ملے کہ بلال تو آتا کیوں نہیں بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی حضور خواب میں ملے آئے مدینہ حضرت بلال آخری بار لوگوں نے کہا ازان پڑھو کہا مجھے وہ ازان بھولی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں مجھ سے کوئی فرمایش نہ کر ڈالنا میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کی پیر بھی دویا کروں گا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما بلال ایک بار تو ازان سنانی پڑے گی سنائی بلال نے ازان کوئی گھر مدینہ میں بلال امشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ ازان پڑھو حضرت بلال نے فرمایا میں پاڑی نہیں سکتا بڑی ہمت کے بعد ازان پڑھی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں ازان پڑھوں گا رونا نابادہ لے لیا حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے وہ ازان اشہد اللہ الا اللہ تک گئی رسول پاک کے بعد پھر ازان اس سے آگے بڑھ نہ سکی